بسم اللہ الرحمن الرحیم تیجر سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین مطرم یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ کتہ انسانوں کا ایک دوست جانور ہے اس کے علاوہ چار ٹونگو والے دوست کی انسانوں کے ساتھ وفاداری کی مثالیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں جہاں انسان اس پالتو جانور کی دیکھ بال نتنے تریقل سے کرتا ہے تو یہ بے زبان بھی انسانی امدردی کی جیتی جاکتی بزارتے خود ایک زندہ مثال ہے تو جیہاں ناظرین مطرم آج کی ہماری ویڈیو ایک کتے کے بارے میں ہے جو آر روز گرد سے چھپ کر سمندر میں چلا جاتا وہ سمندر کے درمیان کافی دیر تک تیرتا رہتا اور خوب انجائے کرتا جب مالک نے پیچھا کیا تو وہ وجہ جان کا رہران رہ گیا اس نے کہا کہ کیا ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے اس ساری کہانی کو جاننے کے لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں اس پیروائی چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے غزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسل تواتر کے ساتھ آپ تک پوائنٹ آ رہے دوستو اس کے علاوہ ہماری ان کافشو کا صلح ہمیں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں ناظرین مطرم یہ کہانی ایک تورہ جزیرے کی ہے اس جزیرے کی خوبصورتی سیاؤں کو اپنی طرف کھینٹی ہے اس جزیرے کے شمال مشرق میں کئی لوگ آباد بھی ہیں انہی میں ایک شخص کے پاس لیبروڈار نسل کا کتہ تھا اس کتے کا نام بین تھا بین انسانوں کے ساتھ کھیلتا اور اس جزیرے پر لطف اندوز ہوتا رہتا اسی وجہ سے یہ عام لوگوں میں بہت مقبول ہو گیا تھا اور لوگ بھی بین کے ساتھ بہت انجائے کرتے اور جزیرے پر آنے میں خوشی محسوس کرتے دوستو اس جزیرے پر ایک واقعہ آر روز وقوب زیر ہوتا جو کہ نہ صرف چند لمحوں بلکہ کئی گنٹو کے لیے جس کو دیکھ کر آر کوئی ایران اور پریشان بھی ہوا یعنی بین آر روز گھر سے نکل آتا اور پونی میں جمپ لگا دیتا کئی گنٹو تک سمندر کے درمیان تیرتا رہتا ناظرین مطرم بین کی انہی ارکاد کی وجہ سے مالک بھی پریشان ہوا ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اس کا پیچھا کروں گا جب بین کا مالک اس کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں آیا تو دیکھا کہ بین اپنے دوست کے ساتھ سمندر میں تیر رہا تھا جب یہ سارا ماجرہ مالک نے قریب سے دیکھا تو وہ بھی ایران رہ گیا کہ کتے کا سمندری جانوار کیسے دوست بنا اور وہ بھی اتنے قریب کے دونوں کئی گنٹو سے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں بین کا دوست بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا دوستو یہ بین لیبروڈار کتے کا عجیب دوست ایک ڈالفن تھی یہ کتہ ڈالفن کی پیٹ پر بیٹھ کر کئی گنٹے سمندر میں تیرتا رہتا بین اور ڈالفن کی یہ دوستی پورج زیرے میں مقبول ہو گئی اس کے علاوہ باہر سے کئی سیاہ بھی اس عجیب دوستی کو دیکھنے کے لیے آتے ناظرینہ مدرم آر روز صبح بین سمندر کی طرف نکل آتا جہاں دوسرے لوگ صبح کی سیر کرتے وہاں بین اس عجیب دوست کے پاس چلا آتا اس ڈالفن کا نام ڈکی تھا دونوں اور صبح گٹھے تیرتے اور خوب لطف اندوز ہوتے یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا تو دوستو دو مختلف نسل کے جانوروں کی دوستی ایک عجیب تر ہے جن کے کنگڈم بھی الگ ہیں اور رہنے کے لیے جگہ بھی الگ کیسے یہ دو مختلف سپیشیز ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں پھر بھی دونوں کے درمیان بہت اچھی دوستی ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے وقت نکال لیتے اور ایک اچھا وقت پاس کرتے ناظرین مطرم اس طرح کے واقعات سے ہم انسانوں کو بھی سبق سکھنا چاہئے ہم انسان قدرت کی زمین پر کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے اور ہم بنین اور انسانوں میں یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ ہم کسی غریب کو دوست نہیں بناتے اتا کہ اس کے لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ غریب اس زمین پر بھی نہ رہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس پر وائد چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے تب تک فی امان اللہ